اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کے جونسی ہماری ریسپی وہ بریانی کے حوالے سے ہے اور یہ سپیشل ہے تو ہم لوگوں نے ویسے تو پہلے آپ کو بہت ساری بریانی سکھائی ہوں لیکن چکن میں مٹن بریانی سکھا رہے ہیں تو یہ کیسے بنے گی پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم میرے بھائیو دو چمچ دادی مرچ کے ایک چمچ حلدی کا ایک چمچ پی سیوی مرچ ایک چمچ نمک کا زیرہ ایک چمچ یہ مسالے جا ہم بریانی میں ڈالیں بریانی میں ڈالیں یہ مسالہ یہ ہم لوگ اتنا مطلب ایک چمچ ایک چمچ ہے یہ مسالہ ٹھیک ہے یہ ایملی ہے یہ میں نے نا تین بڑے بڑے پیاز لے لیے تھے یہ ہری ہے دنیا وہ غرگی میرچے ٹماٹر ہوں وہ زبان ہو جاتی ہے گرمی بہت ہے نا آج ہے چل میں در دیتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری ریسپی آپ لوگوں نے دیکھنے کی کیسے تیار ہوگی بریانی سب کی فیوریٹ ہوتی ہے تو آز ہم آپ لوگوں کو میٹ میں بریانی بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سیکھیں کہ وجہدار بریانی کیسے تیار ہوگی یہ پیاز ہو گئے ہیں بریانی واسطے یہ میں نے نا ٹماٹر لسن ادرک میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ گوش بھی ڈال دیا ہے یہ ساری چیزیں ڈال دی آم میں نا اس میں نا تھوڑا سا پانی ڈال کے نا پتر ایجن گی رب دیکھیں جو آپ لوگوں کو جو آج بریانی سکھا رہی ہیں وہ میٹ میں ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دے لیے کہ ہم لوگوں نے پانی ڈال دیا ہم مسالے باہر میں ڈال دیا ہے پیاز ڈال دیا ہے جب وہ ہمارے ہلکے سے پیاز ہو گئے تو ماما اس کے اندر لیسن ادرکا پیسٹ ایک سمچ دیا تھا ٹیماتر ہم نے تقریباً دو عدت لیا تھے اور پیاز ڈال دیا ہے اس کے بعد ماما اس کے اندر سے تقریباً ایک پانی کا ڈال دیا ہے اور یہاں پر پکنے کے لئے رکھ رہے ہیں اب یہ پک جائے گا اس کو بھالا آجائے گا تو پکنے کے انتظار کرتے ہیں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہماری بریانی کا مسالہ تیار کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری بریانی مسالہ تیار کرنا ہے ہے کہ وہ مقدرہی رہی ہے ہمارے میں چاول کرنا ہے چاول پھر ہم چاول کرنا ہے آپ کو دکھاتے کہ مددار ہماری ہماری میٹ کی بریانی گوش کی بریانی کیسے تیار ہوگی آپ کو یہ میری د Amazing بریانی کے چاول اوپلنے کے لئے ڈال دیئے ہم لوگوں نے بیجونسا بریانی کا مسالہ تیار کر لیا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ماما نے آپ کو پتا دیے کون کون سی آپ لوگوں نے چیزیں ہیں وہ اس مسالے کے اندر ڈال نہیں کیونکہ آج کی جو ماری بریانی ہے وہ گوش کی بریانی ہے ہم لوگوں نے بریانیاں سکھائی ہوئی ہیں جو چکن کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ عید ہے تو ہم سب لوگوں نے گوش کے حوالے سے ریسپی بنانی ہے تو اس لئے ماما نے آج آپ لوگوں کو جونسی آج ہمارے چینل گوکنی میں آپ کو سکھائی ہے بریانی وہ گوش کی ہے تو آپ کو اس کو بنائے ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ جو ماری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو مسالہ ہم لوگوں نے تیار کر لیا ہے بریانی کا یہاں پر چاول ڈال رہے ہیں چاول کو ایک کنی رہ کے بوائ یہاں prevented دہتے ہیں پر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ جونسی اس کی لیئئرز کی بریانی کی کیسے لگیں گی اور ہماری مزiateداره سی بریانی وہ کیسے تیار ہو گی ہم لوگوں نے یہاں پر ہمارے بریانی کے چاول کو بوائل کر لیا ہے چاول کو بوائل کر لیا ہے تو ہم لوگوں نے جو نہیں ہوگا تو ہم لوگوں نے جو سکتے ہیں اور جو جوی میری ای یہاں پر جو چاول دالیں شروع کر دی ہیں اس طرح ہم لوگوں نے تحرم لگائیں گے سالن کی تو سالن ہم لوگوں نے بنایا ہوئا ہے ایک کنی رکھیں چاول اُبال لیے ایک کنی رکھ کر ہم لوگوں نے چاول بوائل کی ہیں کیونکہ جونسی ایک کنی ہوگی جہاں اس کو دم پر لگائیں گے تو وہ بھی پوری ہو جائیں گے مطلب چاول مرے مقبضہ پر بن جائیں گے دو گلاس چاولوں کے تھے دو گلاس چاولوں کے تھے دو چاولوں کے لئے ادلاکی ہے اور اب جو ہم لسالن کے لئے لگا رہی ہیں جو سالن آپ کے سامنے پکایا تھا وہ جو رہا ڈال دیا میں نے رسالہ یہ دیکھیں مشاہ اچھی طرح سے اس کو پھیلا لیں اور اسی طرح ہم لوگ اس کی باکی چاولوں کی لئے لگا لیں گے دو گلاس چاولوں کے تھے ملدے دار سے خشبو آ رہی ہے ملدے دار سے خشبو آ رہی ہے دو چھلن کی اور یہ ہم لوگوں نے ڈیرز لگا لیں گے ایک کنی رکھ کر ہم لوگوں نے چاول بوائل کیے ہیں تو اب ہم اس کو دم پڑھا دیں گے جو زردے کی رنگ پڑھا ہے اسکندر اوک کمیزدہ یکی ملے رکھو جی ملے رکھوٹ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھلیں مشکل بریانی بریانی ہے اور کلر دیکھیں ماشر آپ بلکل جو بزار جیسی ہوتی ہے اس کی لک بلکہ اس سے زیادہ اچھی خوشبو یہاں پر آرہی ہے کلر آپ اس کے اندر وائٹ جاوے بھی جے سکتے ہیں یالو بھی جے سکتے ہیں اور اورنج بھی ہے اور یہ جو آز ہم لوگنا کو برینی سکھائی ہے یہ گوش کی بریانی ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے سکھائی ہے لیکن آج آپ لوگوں نے گوش کی بریانی بھی سیکھ لیا ہے اس کو کائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آرہی ہے اور اس کی خوشبو سے مجھے تو بھوک لگ گئی ہے اور ایسے بھی بریانی جہاں پہ ہو وہاں پہ تو انشان اگر ڈائٹنگ شائٹنگ پہ بھی ہو تو سب کچھ بہتا ہے اچھا چلو کوئی بنی ٹیسٹ کاری ہی لیتے ہیں تو یہ ہے یہ ایسی چیز اور ہم پنجابیوں کو تو فل او سبائس والے کھانے بساند ہوتے ہیں تو یہ تو ہوتی بھی بہت سبائسی ہے جانایہ ہم لوگوں کو سکھا دی تک کہ آپ اس کو بھنایا اور انجوایا کریں درما گرم بریانی اور اوپر سے بھما اس کو نکال رہے ہیں اور دھما دار جتے دھماس میں اس سے نکل رہے ہیں اور جتنی مزید کی خوشبو اگر آپ لوگوں اس کی دیکھنے کی طرح خوشبو جاری ہوتی تو آپ لوگوں کو وہاں مکس سے لائے دیں بریانی دیکھیں آپ لوگوں کو بھی دکھا جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی دکھا جاتے ہیں یہ فوکس ہو جائے ہو گیا تو یہ لیں جو گوشت ہے وہ بھی گل گیا ہے اور جو ہمارے چاول ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ہیں اور یلو بھی ہیں وائٹ پی اور اورنج بھی ہیں تو امید کرتے کہ آپ کو جو ہمارے گوشت کی بریانی کی ریسپی ہے وہ اچھی لگے گی اچھی لگے تو ہمارے جگہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مضبھولیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہم اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور نتنی ریسپی سیکھتے رہیں اور انشاءاللہ نئی ریسپی لے کر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ